بسم اللہ الرحمن الرحیم آوائن انڈیسٹر سلوشن آفیشل یوٹیوب چینل کی جانب سے تمام دیکھنے والے دوستوں اور ناظرین کو اسٹان دیکھو ناظرین امید ہے کہ ہمارے پروڈکٹ ریو سیریز کی پچھلی ویڈیوز آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح ہماری کوشش رہے گی انشاءاللہ کے آگے چل کر بھی اسی طرح کی بہترین اور یونیک اور نئی پروڈکٹس آپ کے سامنے ہم پیش کرتے رہیں تو اسی طرح ناظرین ہم آپ کے سامنے لے کر آج دو پروڈکٹس حاضر ہوئے اور دونوں پروڈکٹس پاکستان میں بہت ہی کم اویلیبل ہیں آوائن انڈیسٹر سلوشن ان کو پاکستان میں مطارف کروانے والا پہلا ادارہ ہے ناظرین جن پروڈکٹس کی میں بات کر رہا ہوں ایک تین سو ایمپیئر کا نہایتی شاندار ہیبی ڈیوٹی ٹو ان ون گیسلس میک پلس الیکٹرک ویلڈنگ پلانٹ جو کہ تین سو ایمپیئر کا ہے جس پہ نہ صرف آپ پوائنٹ ایٹ ایم ایم سے لے کے ون ایم ایم تک کی فلکس کو اور وائر استعمال کر سکتے ہیں بلکہ اس پہ دس اور بارہ نمبر راڈ بھی مسلسل دس سے بارہ گھنٹے آسانی استعمال کر سکتے ہیں ناظرین یہ جو گیسلس میک ویلڈنگ پلانٹ ہوتے ہیں ان کا سب سے زیادہ استعمال شیٹ میٹل کی ویلڈنگ کے لیے کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ان کو ہوم ڈی آئی وائی پروجیکٹس اور ہوم ایمپروومنٹ کے پروجیکٹس میں بھی بہ آسانی اور بہ کسرت استعمال کیا جاتا ہے یا کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ گاڑیوں کی ورکشاپس جہاں گاڑیاں ریپیئر ہوتی ہیں یا پھر گاڑیوں کی آٹو موبیل انڈسٹری منفیکشن انڈسٹری میں بھی سب سے زیادہ پریفرنس گیسلس مک ویلڈنگ پلانٹ کو ہی دی جاتی ہے جیسا کہ آپ یہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری ریسنڈ ایمپورٹ ہے تین سو ایمپیئر کا ویلڈنگ پلانٹ اس سے پہلے ہم دو سو دو سو ستر اور دو سو پچاسی ایمپیئر کے گیسلس مک پلس الیکٹرک ویلڈنگ پلانٹس ایمپورٹ کر چکے ہیں اس کے علاوہ گیسلس مک پلس الیکٹرک ویلڈنگ پلانٹس کو فیبریکیشن کے کاموں میں بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے بہت پریفر کیا جاتا ہے ترجیح دی جاتی ہے اس کے علاوہ جن انڈسٹریز میں پریشر ویسلز کو منفیکچر کیا جانا ہو جیسا کہ بوائلرز ہو گئے سٹیم بوائلرز وہاں بھی ان کی ویلڈنگ کے لیے گیسلس مک کو ہی ترجیح دی جاتی ہے اس کے علاوہ انڈسٹریز یا امارتوں کے رہائشی یا کمرشل امارتوں کے جو سٹیل سٹرکچرز ہوتے ہیں ان کی ویلڈنگ بھی مگ ویلڈنگ پلانٹس کے ذریعے ہی عمل میں لائی جاتی ہے یہ جو امارتوں کے سٹرکچرل سٹیل ہوتا ہے اس کو ویلڈ کرنے کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ ناظرین یہ ہیوی ایکوپمنٹ جیسے روڈ رولرز ہو گئے بولڈوزرز ہو گئے ایکسکیویٹرز ہو گئے ان کی ویلڈنگ کمپوننٹس کی ویلڈنگ بھی گیسلس مک کے ذریعے ہی سر انجام دی جاتی ہے گاڑیوں کے ناظرین ورکشاپ میں فریمز ہو گئے یا چیسیز ہو گئیں ان کی رپیر بھی سب سے زیادہ گیسلس مک پلس الیکٹرک ویلڈنگ پلانٹ کے ذریعے ہی کی جاتی ہے اس کے علاوہ on the job site جو فیلڈ رپیرز ہوتی ہیں یعنی آپ نے دور دراز کے کسی دہی یا مزفاتی علاقے میں کسی انڈسٹری میں یا کسی گاؤں میں کسی گاڑی یا کسی مشینری کی رپیر کرنی ہو فیلڈ میں جا کے اس کے لئے بھی سب سے بہترین چوائز سی او ٹو والے گیس والے مک ویلڈنگ پلانٹ کی بنسبت گیسلس مک ویلڈنگ پلانٹ کو سمجھا جاتا ہے کیونکہ آپ کو سی او ٹو گیس کے سلینڈر کو اپنے ساتھ ٹرانسپورٹ کر کے اس فیلڈ میں لے کے جانا دور دراز کے کسی علاقے میں لے کے جانا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے اور جبکہ جو گیسلس مک ہے جس میں گیس استعمال نہیں ہوتی اس پلانٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ دور دراز کے علاقے میں بھی اگر آپ نے لے کے جانا ہو تو بہت آسان ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا بروشو ہے جس میں اس کو استعمال کرنے کا مکمل طریقہ درج ہے آپ اس سے رہنمائی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ اس کا کلیننگ برش ہے آپ ویلڈنگ کرنے کے بعد آپ اس سے لائن ویلڈنگ کی گئی اس کو صاف کیا جا سکتا ہے اور یہ اس کے فیس شیلڈ کا ہینڈل ہے اور یہ ناظرین اس کی فیس شیلڈ ہے جس میں آپ اس کو ہینڈل لگا کے استعمال میں لا سکتے ہیں یہ اس کے سیفٹی گلاسز ہیں جو اس فیس شیلڈ میں لگائے جاتے ہیں اور ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا میل فی میل کنیکٹنگ روڈ ہے جس میں اردھ کا کلینپ ہے اور الیکٹراد ہولڈر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر میاری وائر ہنڈر پرسنٹ کوپر وائر کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے میل فی میل کنیکٹنگ روڈز ہیں اس میں الیکٹراد ہولڈر ہے اردھ کا کلینپ ہے ناظرین گیسلیس میک کا سب سے بڑا فائدہ جو ایک گیسلیس میک پلس الیکٹرگ ویلڈنگ پلانٹ کو سیو ٹو والے ٹیگ یا میک ویلڈنگ پلانٹ سے ممتاز کرتے ہیں اور ایک پروفیشنل ویلڈر کی نظر میں اس کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دور دراز کے اگر آپ نے سائٹ پہ جا کے ویلڈنگ کا کام سر انجام دینا ہے تو آپ کو اپنے ساتھ سیو ٹو گیس سیلینڈر کی ٹرانسپورٹیشن کے مسائل کا شکار نہیں ہونا پڑتا اور نہ ہی آپ کو جگہ پہ سیو ٹو گیس کو سٹور کرنے کی مسئبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور نہ ہی بار بار سیو ٹو گیس کی ری فیلنگ کا مسئلہ ہی درپیش آتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فلکس کورڈ وائر کا ٹرگر میکنیزم ہے جس میں ٹرگر پریس کرنے پہ آٹومیٹکلی فلکس کورڈ وائر جو ہے وہ اس کے آگے سے آٹومیٹکلی ویلڈنگ کرتے ہوئے نکلتی رہے گی اور اب آتے ہیں جناب مین کمپوننٹ یعنی کہ گیسلس میک پلس الیکٹرک ویلڈنگ پلانٹ پہ آئیے اس کو باہر نکالتے ہیں ناظرین گیسلس میک ویلڈنگ پلانٹ کا جو سب سے بڑا فائدہ میں ابھی پیچھے بیان کر کے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ شہر کے اندر یا شہر سے دور دراز دہی مضافاتی رورل ایریاس شہر کے باہر کے علاقوں میں جہاں پہ گیس کی ری فلنگ کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں وہاں پہ آپ اس گیسلس میک پلس الیکٹرک ویلڈنگ پلانٹ سے اپنا کام اپنا پروفیشنل کام بلا کسی تاطل بلا کسی رکاوٹ کے بہ آسانی جاری و ساری رکھ سکتے ہیں آپ کو بار بار بھاری بھرکم سلینڈر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر اس کی ری فلنگ کی مصیبت کا شکار نہیں ہونا پڑتا اور نہ ہی اس کو بار بار ویلڈنگ کا کام ختم ہونے پر سیفلی سیکیور کرنے کی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ دیکھیں اس کا آن آف سوچ ہے یہ پیچھے اس کا بڑے سائز کا فین دیا گیا ہے اور یہ دیکھئے اس کی وائر اس کی قوالٹی چیک کریں اس کے سوچ کی اب ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فرنٹل ویو ہے اس میں دو نوبز آپ کو دکھائی دے رہی ہیں اور دو LCD سکرینز دی گئی ہیں ایک جو نوب ہے وہ آرک کی کرنٹ کی سیٹنگ کے لیے دوسری ایمپیر کی سیٹنگ کے لیے ہے اور ان دونوں نوبز کے درمیان جو آپ بٹن دیکھ رہے ہیں اس سے آپ ایک بار دبانے سے مگ پلس الیکٹرک میں شفٹ اوبر کر سکتے ہیں سوچ کر سکتے ہیں اگر آپ کو سٹک ویلڈنگ کرنی ہے یعنی راڈ کے ساتھ ویلڈنگ کرنی ہے تو یہ ایم ایم اے پہ شفٹ ہو جائے گا آئی جی بی ٹی پہ دوسری دفعہ دبانے پہ یہ آسانی کے ساتھ گیسلس مگ ویلڈنگ کی طرف شفٹ ہو جائے گا اچھا اس میں سب سے اچھی بات ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس میں یہ بھی سہولت دی گئی ہے کہ آپ اس میں نہ صرف پوائنٹ ایٹ ایم ایم کی وائر استعمال کر سکتے ہیں بلکہ ون ایم ایم کی وائر بھی استعمال کی جا سکتی ہے یعنی آپ اپنے کام کی مناسبت سے کام کے نویت کے اعتبار سے پوائنٹ ایٹ ایم ایم اور ون ایم ایم کی وائر میں سے جس مرضی وائر کا انتخاب کر کے اس میں لگا کر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کی سب سے اچھی بات یہ ناظرین کہ دوسرے گیسلس مگ ویلڈنگ پلانٹ کی نسبت اس میں آپ نہ صرف ایک کیجی کا رول لگا سکتے ہیں بلکہ اس میں پانچ کیجی والا رول بھی بہ آسانی لگایا جا سکتا ہے ناظرین گیسلس مگ ویلڈنگ پلانٹ کی ایک اور اچھی بات اچھی خاصیت یہ ہے کہ جو بگنرز ہیں جو نئے نئے ویلڈر بن رہے ہیں جو حضرات ویلڈنگ کو ایزا پروفیشنل اپنا رہے ہیں ان کے لیے سیکھنے کے لیے شروعات کرنے کے لیے اپنے کیریئر کی سب سے اچھا پلانٹ جو پروفیشنل استاد یا ماہرین کی نظر میں گردانا جاتا ہے وہ گیسلس مگ ہے کیونکہ اس کو استعمال کرنا ٹیگ یا گیس والے مگ کے نسبت بہت ہی زیادہ آسان ہے کیونکہ گیس والے ٹیگ یا مگ ویلڈنگ پلانٹ میں آپ کو سی او ٹو گیس کا جو فلو ہے گیس فلو ہے یا اس کے پریشر کو بار بار ویلڈنگ کے دوران ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے جبکہ اس میں ایسا کوئی جھنجٹ نہیں ہے اور یہ ناظرین اس کو سیکھنا نئے ویلڈنگ حضرات کے لیے بہت آسان ہے یہ دیکھیں اب میں نے اس کو آن کیا اب میں یہ بٹن دبا کے اس کو اچھا اس میں ایک اور بھی آپشن ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں آپ اس سے بٹن دبانے سے نہ صرف مگ یا الیکٹرک ویلڈنگ کے دوران سوچ اوبر کر سکتے ہیں درمیان بلکہ آپ کے پاس یہ چوئیس بھی ہے کہ آپ بٹن دبانے سے پوائنٹ ایٹ ایم ایم اور ون ایم ایم کی وائر کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے ون ایم ایم کا رول لگایا ہے تو آپ بٹن دبا کر اس کو ون ایم ایم کی وائر پہ شفٹ کر سکتے ہیں اگر آپ پوائنٹ ایٹ ایم ایم کی وائر استعمال کر رہے ہیں شیٹ ویلڈنگ کے لحاظ سے کام کی نویت کے اعتبار سے تو آپ پوائنٹ ایٹ ایم ایم بھی بھی شیفٹ آور کر سکتے ہیں آگے چل کے ناظرین میں آپ کو اس کے آئی جی بی ٹی کمپوننٹس بھی دکھاؤں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ اس کے کمپوننٹس کی کوالٹی کیسی ہے اس میں ہنڈر پرسنٹ آہ اوریجنل آہ جیپنیز آئی جی بی ٹی کمپوننٹس استعمال کیے گئے ہیں اس کی باڈی بہت ہی مضبوط ہے اور یہ بہت ٹف ہے ڈیوریبل ہے آپ اس کو بہ آسانی رف اینڈ ٹف طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا ناظرین ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ تعرفی ویڈیو جو ہے پسند آئی ہوگی آپ کوالٹی کا مشاہدہ آئی جی بی ٹی کمپوننٹس کا خود بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کوالٹی اب یہ دیکھئے میں آپ کو اس میں رول لگا کر دکھاتا ہوں کس قدر آسان ہے نہ صرف پروفیشنل آہ ویلڈرز کے لیے بلکہ نئے ویلڈرز کے لیے بھی آپ نے رول چڑھایا تار کو اس فنل میں سے گزارا اور اب آپ ویلڈنگ کرنے کے لیے بلکل تیار ناظرین ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ کو یہ پلانٹ کیسا لگا تین سو ایمپیئر کا ہمیں آپ ضرور بتائیے گا ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ آگے چل کے ہم اس سے آپ کو مزید مگ ویلڈنگ اور سٹک ویلڈنگ کر کے دکھائیں گے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ یہ کس قدر بہترین لائن ویلڈنگ کرتا ہے وائر سے بھی اور سٹک سے بھی یعنی الیکٹرات سے اس پہ ناظرین جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں دس اور بارہ نمبر مسلسل چلتا ہے